اب عذابِ قبر جو ہے قبر کے اندر جو انسان کا عذاب ہے تو وہ بھی عالمِ برزق کا عذاب ہے میرے رسولِ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے نہ کچھ چیزوں سے پناہ مانگی ہے خود حضور نے رسولِ کریم علیہ السلام نے پناہ مانگی حضور فرمانے لگے اے اللہ مجھے کنجوسی سے بخیلی سے پناہ عطا فرما اور حضور نے بقاعدہ پناہ مانگی ہے کہ اے اللہ مجھے عرضہ للعمر ہونے سے پناہ میں رکھ جب عمر اتنی زیادہ ہو جائے کہ وجود کے اس سے کام کرنا چھوڑ جائیں اس سے پناہ مانگی اور خود میرے نبی پاک علیہ السلام نے قبر کے عذاب سے پناہ مانگی یہ تعلیمِ امت کے لیے ہے کہ تم بھی پناہ مانگو عذابِ قبر سے قبر کا عذاب برحق ہے قبر کے لیے تیاری کر کے رکھنا اپنی قبر کو یاد رکھنا مر جانے کو یاد رکھنا حضرتِ سعید بن ماز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب جنازہ تھا تو صحابے کرام فرماتے ہیں حضور نے نمازِ جنازہ کی امامت فرمائی تو خبر کے تیار ہونے میں کچھ دیر تھی تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم زمین پر بیٹھ گئے اور ایک لکڑی سے حضور زمین قریدنے لگے ہم وہ انتظار تھے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سرِ مبارک اٹھائیں ہمیں کو نصیت کریں فرماتے ہیں حضور نے سرِ اقدس اٹھایا تو حضور کی آنکھوں میں آنسو تھے اور رو کے حضور فرمانے لگے رو کے کہ اس قبر کے عذاب سے رب کی پناہ مانگو اور اس کے لئے تیاری کر لو یہ بڑا سخت دن ہے رو کے حضور نے فرمایا رو کے آج تو لوگ مزاق بناتے ہیں کچھ فقیر صوفی درویش کہلانے والے بھی وہ کہتے ہیں یہ جو مولوی بتا رہا ہے نا قبر میں بچو ہوں گے سامپ ہوں گے یہ تو مولوی اپنی قبر بتا رہا ہے مہارا اسے کیا لینا دینا ہے جس سے نبی پاک نے ہمیں ڈرائیا ہمیں سمجھایا آپ اس تنبی کو اس نصیحت کو آپ اس رنگ میں لیں گے کہ مزاق بنایا جائے گا دین کا بجائے اس کے کہ اس سے ڈرائے جائے حضرت سیدنا براہ بن عاظب رضی اللہ تعالیٰ آنو ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے خود اس بات کو سنا ہے خود رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ آنو بھی اس بات کے راوی ہیں فرماتے ہیں ہم جا رہے تھے تو پانچ چھ قبریں تھی تو حضور نے فرمایا کن کی قبریں ہم نے ارز کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کافروں کی قبریں یہ صحیح مسلم میں حدیث موجود ہے کفار کی قبریں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے در حدیث کے لفظوں پہ غور کرنا حضور فرمانے لگے اگر مجھے ڈارنا نہ ہوتا کہ تم اپنے مردوں کو دفن کرنا چھوڑ دوگے اگر مجھے اس بات کا ڈارنا ہوتا کہ تم اپنے لوگوں کو مرنے والوں کو قبروں میں دفن کرنا چھوڑ دوگے اگر یہ مجھے ڈارنا ہوتا تو میں سناتا کہ قبر کے اندر کس طرح عذاب ہوتا ہے تمہیں دنیا میں رہ کے میں سناتا پر ڈار ہے کہ کہیں تم اپنے مرنے والوں کو قبروں میں دفن کرنا چھوڑی نہ دو اس لیے میں تمہیں یہ بات نہیں بتاتا اور میرے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر ارشاد فرمایا اپنے غلاموں کی طرف نظر فرمائی یہ بات کہہ کہ اگر مجھے ڈھرنا ہوتا کہ تم دفن کرنا چھوڑ دوگے تو تمہیں میں سنا دیتا کہ قبر میں کیا عذاب ہوتا ہے پھر غزور نے صحابہ سے فرمایا چلو بھئی دوزق کے عذاب سے اللہ کی پناہ مانگو تو سب کہنے لگے ہم دوزق کے عذاب سے اللہ کی صحابہ نے کہا ہم دوزق کے عذاب سے اللہ کی پناہ مانگتے ہیں پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم سب کہو کہ ہم قبر کے عذاب سے اللہ کی پناہ مانگتے ہیں تو صحابہ نے کہا ہم قبر کے عذاب سے اللہ کی پناہ اللہ کی پناہ مانگتے ہیں پھر میرے رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا تم کہو سارے یہ کہو کہ ہم ظاہری اور باطنی فتنوں سے اللہ کی پناہ مانگتے ہیں تو صحابہ نے کہا کہ ہم ظاہری اور باطنی فتنوں سے اللہ کی پناہ مانگتے ہیں پھر میرے معبوب علیہ السلام نے فرمایا تم کہو کہ ہم دجال کے فتنے سے اللہ کی پناہ مانگتے ہیں تو صحابہ اکرام نے کہا کہ اے اللہ ہم دجال کے فتنے سے تیری پناہ مانگتے ہیں تیری پناہ میں آتے ہیں نبی پاک علیہ السلام نے یہ الفاظ کہہ کہ یہ بات بتلا کے ہمیں سمجھا دیا ہمیں قائل فرمایا معبوب نے یاد رکھنا اس بات کو اچھی طرح سمجھ لینا کہ اگر مجھے ڈرنا ہوتا کہ تم اپنے مردوں کو دفن کرنا چھوڑ دو گے تو تمہیں بتلا دیتا کہ قبر میں کتنا سخت عذاب ہوتا ہے اپنے معاملات پر غور کریں